تقریباً پاس سال پہلے رپورٹ ہونے والے نقیب اللہ محسود قتل کیس نے پورے پاکستان میں شورت حاصل کی تھی آج اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے بہت ہی امپورٹن فیصلہ تھا آج ازداد دشتگردی کی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق اسسپی راو انوار سمیت تمام ملزبان کو بری کر دیا اور عدالت نے اپنی فیصلے میں نکھا کہ پروسیکیوشن راو انوار سمیت دیگر ملزبان کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے سابق اسسپی بلین راو انوار اس کیس کے مرکزی ملزم بتائے گئے تھے اس سماعت کو مکمل ہونے میں پانس سال لگا ہے اور سابق اسسپی پر ارضام تھا کہ انہوں نے اور دوسرے پولیس اہلکاروں نے تیرہ جنوری دوہزار ٹھارہ کو کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں مبینہ جالی پولیس مقابلہ کیا جس پر نقیب اللہ مسعود اور تین افراد کو ہلاک کیا گیا تھا مبینہ ماورہ عدالت قتل کے خلاف ایک بڑی کیمپین منظور پشتین کی پشتون تحفظ مومت نے کراچی پشاور سمیت کئی شہروں میں چلائی اتجازی مظاہرے کیے جبکہ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر عوام میں غم غصوں کے جنم دیا سیویل سوسائٹی نے بڑے پیمانے پر اتجازی مظاہرے کیے تھے اور یہ سیویل سوسائٹی کے لیے بہت بڑا کیس بن گیا تھا جس کے بعد سابق چیف جسٹس ساخیب نصار نے از خود لوٹس لیا اور سابق اسس پی راہ انوار سبیت ان کے سترہ ماہ تحت افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا کئی ہفتوں کی روپوشی کے بعد راہ انوار نے خود سپریم کورٹ پر گرفتاری دی تھی پانس سالہ سمات کے دوران اکیاون گواہوں کی شہادتیں ریکارڈ ہوئی جن میں میڈیکو لیگل اور فرانزک ماہرین اور پولیس اہلکار شامل تھے تاہم آج ازداد دہشتگردی کی عدالت نے ناکافی ثبوت اور ناقص شہادتوں کی بنیاد پر راہ انوار سبیت تمام پولیس اہلکاروں کو اس مقدمے سے بری کر دیا لخیم اللہ مسعود کے اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو درحقیقت راہ انوار کا دہشتگردی کی خلاف جنگ میں ایک اہم کردار تھا تارگٹ کلرز اور کل ادم تنظیروں کے درجنوں دہشتگردوں کو راہ انوار نے گرفتار بھی کیا اور منتقی انجام تک بھی پچھایا جس کا وہ برملہ اظہار کرتے رہے ہیں آج کی ستازت رین ڈیولپنٹ اور اس اہم کیس کے بہت ہی اہم فیصلے پر بات کرنے کے لیے ہم نے سٹوڈیوز میں دعوت دیئے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق ایسیس پی ملی راہ انوار احمد بہت بہت شکریہ راہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ وہ کیس ہے جس نے کہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ باپا کر دیا تھا اور تمام جو معاملات سامنے آئے اور اس میں سوشل میڈیا کے اندر باقیدہ کیمپین چلائی یہاں سے لے کے وہاں تک اور اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے کے بعد بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بیس پر بڑا اتجاج ہو رہا ہے اس فیصلے کے خلاف اور یہ تمام باتیں وہ کیا قلیدی چیزیں تھیں جو کہ سامنے آئیں اور جس نے کہ آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی بے گناہی ثابت کی کیونکہ عدالت تو لکھ رہی ہے کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ یہ کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی بالکل عدالت نے اس کیس کو پانچ سال تک سنا بڑے اچھے طریقے سے ایک گواہ اور میں آپ کو بتا دوں صرف فیفٹی ون گواہ انہوں نے پیش کی ہے جبکہ انہوں نے ایک سو نینانوے گواہ تھے نینٹی نائن اور اس کے علاوہ پترہ گواہ اور تھے باقی انہوں نے گیو اپ کی ہے کیونکہ ان کے وہ گواہ چلتے تو ان کو یہ شک تھا کہ ہمارا کیس اور خراب ہو جائے گا تو وہ انہوں نے گیو اپ کی ہے وہ چلائے نہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو ساکر نسار تھے انہوں نے جو از خود نوٹس آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے منظور پشتین کی اپلیکیچن پہ وہ نوٹس لیا تھا جو کہ از خود نہیں ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا اس کے بعد پھر یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا اچانک ہو گیا اس سے پہلے ہمیں ان کے ناموں کا نہیں پتا تھا سب سے اپورٹن بات اس پر سامنے یہ آئی تھی کہ یہ لوگ معصوم ہیں یا یہ دہشتگرد نہیں ہیں یہ نقیب اللہ محسود جو ہے وہ ایک عام نوجوان ہے جس کو گرفتار کیا گیا اور ان کو باقائدہ ایک جالی پولیس مقابلے میں حلاق کیا گیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں دیکھیں مولانا دو مولوی تھے ایک کاری تھا کوئی مولانا اور کاری کو نہیں مارے گا یعنی ہمارے اسلام میں ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی نقیب اللہ کا اصل نام نقیب اللہ تھا ہی نہیں میں آج تک یہ چیلنج کرتا رہوں کہ نقیب اللہ والمحمد خان کا کوئی شناختی کارڈ مجھے دکھا دے وہ نہیں ہے وہ نصیب اللہ والمحمد خان تھا اصل جو اس کا نام تھا وہی آئی ڈی کارڈ تھا اسی سے وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کے گئے وہ آئی ڈی کارڈ انہوں نہیں دیا تو نقیب اللہ کا اس 2011 میں شناختی کارڈ بنا تھا 2018 میں مارا گیا اس کو آپ دیکھیں تو اس کی شکل 2011 میں کیسی تھی اور 2018 میں اور بڑا ہوتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقیب اللہ کوئی آدمی تھا لیکن وہ بہت پہلے اس کی موت ہو چکی تھی اور یہ وہ نقیب اللہ ہے ہی نہیں ایک تو یہ بات ہوگی اچھا نقیب اللہ ہے یا نقیب اللہ نہیں ہے کیا دہشتگر تھا بلکل اس لیے کہ وہ 2016 میں نقیب اللہ کے نام سے اشتیاری تھا اس کو ایٹی سی فور کراچی نے اشتیاری کیا تھا اور تین اخباروں میں اس کا اشتیار دیا تھا جس میں جنگ اخبار تھا جس میں ایک ٹائم اخبار اگریزی اور ایک سندھی اخبار تینوں میں اس کا اشتیار ہے وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں ڈاکومنٹری میرے پاس ساری ایویڈنس ہیں جو انہوں نے دی ہیں سب اس کے مطابع اصل الزاب یہ لگا آپ کا کہ ان کو جب ہلاک کیا گیا تو آپ کی ہدایت پہ آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم پہ ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور یہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھی نہ کوئی ایسی بات سامنے آئی میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مقابلے کے بعد پوچھا ہوں اور انہوں نے خود میری لوگویشن تین بچ کے ایکیس منٹ پہ دی اور یو فون کا ٹاور جو تھا وہ میں نے دو بچ کے ایک تالیس منٹ پہ سیکٹر تھری کو ٹچ کیا اور پھر میں جو پلیس آف انسیڈنٹ تھا وہ سیکٹر ٹو تھا یہ انہوں نے پلیس آف انسیڈنٹ بھی کہیں نہیں لکھا کہ کون سے سیکٹر میں ہوا تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ میں مقابلے کے بعد ہوں پانچ سال میں بعد آج سے ایک ہفتہ پہلے ان کے وکیل نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں مقابلے کے بعد پہنچا ہوں لیکن مجھے پتا تھا تو جیج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کو پتا تھا تو بتا دیں وہ جو ایک رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر رزوان کی پولیس رپورٹ جس میں کہا گیا کہ دو بچ کے ایک کس منٹ سے ساڑھے پانچ بجتے کے پانچ بیس تک جو تھے آپ اس جگہ پہ موجود تھے اور اس کے لیے انہوں نے جو ٹاورز ہوتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کلائبریٹ کیا تھا اس چیز کو نہیں ٹو فورٹی ون پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو فون کے سیکٹر تھری میں میں نے ٹچ کیا ہے ٹو تھرٹی فائی پہ تو میں ملیر کینٹ تھا چھ منٹ میں میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی آج بھی چلے جائے اور وہاں سے دیکھ لے جو میرا سی ڈی آرہے اس کے مطابق لیکن کوئی ایسی چیز تھی نہیں کیونکہ یہ صرف گول گول بات کی ہوئی کیونکہ ایک ٹاور پہ اس زمانے میں تین سیکٹر تھے اب فائیو جی ہو گئے اب زیادہ ہو گئے ہیں تو میں جو ہے سیکٹر تری سے ٹو میں گئے آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے آج عدالت نے بھی کہا کہ آپ نہیں تھے لیکن جو دوسرے پولیس اہلکار تھے انہوں نے تو ان کو ہلاک کیا آج تو عدالت نے ان کو بھی بری کر دیا ہاں انہوں نے انکانٹر کیا یہ کہتا ہے جالی ہے نا یہ ثابت کرے نا ان کے پاس سے جو ویپن ریکاور ہوا وہ بالکل چلنے والی حالت میں تھا ایکٹیو ویپن تھا اور اس کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ کوئی پرانا ویپن تھا یا کوئی ایسی چیز تھی اور پولیس والوں نے جتنی بات کی تھی جو کیا وہی تھا آج تک انہوں نے خول چینج کر دیئے وہ میچ ہی نہیں کیا ہے آخر کسی نے مارا ہے تو گولی اور صرف ڈکی بلا کوئی ایک گولی لگی ہے اور وہ بھی دور سے ڈاکٹر نے ریپورٹ اپنی دیئے کہ دور سے اس کو صرف ایک گولی لگی ہے تو انہوں نے پچیس آدمی چلان کر دیئے بلا وجہ جنہوں نے اور ان پہ باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ راوات بار کے خلاف بیان دے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جنہوں نے نہیں دیا اس کی سزا انہوں نے پانچ سال جیل کٹ لی اور ایک اور ہوئی تھی انویسٹیگیشن جو چیف جسٹس ساقب نصار کے کہنے پہ ہوئی تھی اور جو صحابقائی جی سناولہ باسی انہوں نے جو ریپورٹ کی تھی اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ ڈیریکلی ریسپالسپل ہیں لیکن ان کی ریپورٹ پہ پھر آپ لوگ کوئی ای سی ال پہ ڈالا گیا تھا جس میں یعنی کہ انہوں نے ایک طرح کے شک کا اظہار کیا تھا کہ شاید آپ وہاں پر تھے اور آپ کی موجودگی میں یا یہ کہ یہ ایک معورہ عدالت قتل ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی ہمارے خلاف ویڈیو نہیں ہے کوئی آڈیو نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے کہ کسی نے دیکھا ہو کہ ہم نے کسی کو لے جایا ہے اور کھڑا کیا اور مارا ہے اور انہوں نے خود وہ ٹائم ایکسپٹ کیا ہے تین سے تین بیس تک ایسے چوکا تو بیس منٹ کوئی انکاؤنٹر ایسے جالے انکاؤنٹر بیس منٹ میں نہیں وہ ایسے چوکا انہوں نے وہ ٹائم ایکسپٹ کیا ہے ایک جگہ نہیں چھے جگہ ایکسپٹ کیا ہے ایف آئی آرہے ہیں اس کے بعد کٹوائی ہیں سارا کچھ کیا ہے تو پورا کیس انہوں نے تباہ برباد کر دیا ساری چیز غلط کر دی اور بلا وجہ کا جو ہے لوگوں پہ الزام لگا کے زبردستی کا ایک کام کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ شغر ہو گیا ہے تو لہٰذا ان کو کچھ نہ کچھ کریں لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے درجلوں بہر آپ خود ان انکاؤنٹرز کو اون کرتے رہے ہیں مبینہ دہشتگردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئی ہیں بہت شاید درجلوں بیسیوں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس کو اسی سے جوڑا کہ یہ بھی اسی قسم کا ایک انکاؤنٹر ہے جس میں کہا ہی جاتا ہے کہ انکاؤنٹر تو نہیں ہوتا شاید وہ بیانہ دہشتگرد ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگ یا ادارے یا کوئی کیونکہ عدالتوں سے چھوڑ جاتے ہیں اس لیے آپ لوگ ان کو انجام پہ پچھا دیتے ہیں ہمارے جتنے بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں مجھے ایک کسی کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں نہیں ویڈیو تو نہیں بنے گی بن جاتی ہے نا لوگوں کی جالی کتنے لوگ مار رہے ہیں پہلے تھانے میں بٹھایا ہوا ہے پھر وہاں لے گئے ہیں پھر مار رہے ہیں اتار رہے ہیں اکثر بنتی ہے ہماری ایک ویڈیو آڈیو یا کوئی میسیج جیسا بتا دیں نہیں دیکھیں اس کا بھی نہیں ہوگا جس میں باقاعدہ انکاؤنٹر ہو رہا ہو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ رک گئے ہو پھر فائرنگ ہو رہی ہو وہ آپ پہ فائرنگ کر رہا ہو ویڈیو تو اس کی ہوگی ویڈیو تو اس کی نہیں ہوگی جس کو کسی جگہ پہ لے جا کے آپ یا آپ یا پولیس اہلکار یا دوسرے لوگ یا پاک کراچی پولیس میں بے تہاشا لوگ تھے کہ انہوں نے جا کے مار دیا اس کی تو ویڈیو نہیں ہوگی اگر کئی زبردست مقابلہ ہوگا تو اس کی تو ویڈیو ہوگی لیکن اگر کسی کو آپ پکڑتے ہیں اور رکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو بن جاتی ہے جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں سے ویڈیو بن جاتی ہے آپ کے خلاف اپلیکیشن ہو جاتی ہے آپ کے خلاف کوٹ میں پیٹیشن ہو جاتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں تھی ہمارے خلاف یہ آدمی کہتے ہیں تین تاریخ کو اٹھا ہے تیرہ کو مارا تو دس دن میں ایک اپلیکیشن نہیں ہے لیکن یہ جو نقیب اللہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نقیب اللہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نقیب اللہ نہیں ہے نہیں یہ نصیب اللہ ہے خود دیکھیں مجھے دکھا دیں نقیب اللہ والمومد خان کا شراختی کارڈ یا بے فامی دکھا دیں تو وہ جو نقیب اللہ ہے وہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیب اللہ جو ہے یہ دراصل نقیب اللہ کے نام سے تین بار اشتہاری قرار پہ ہے یہ والا نقیب اللہ یا جو اصلی نقیب اللہ جو دوہزار اٹھارہ میں یہی تھا یہی وہ نصیب اللہ ہے جو نقیب اللہ کے نام سے کرتا ہے ہمارے پاس کیڈ نیپنگ فور رینسم کی وہ تھی اور اس کی شنافت کرانی چاہیے تھی ان کو جو مدعی تھا جس کو ٹھٹا سے کیڈ نیپ کیا تھا وہاں اس کے چار ساتھی مارے گئے تھے یہ فرار ہوا تھا اس کا ایک ساتھی موقع سے گرفتار ہوا کاری احسان جو کہ جیل میں ہے یہ جا کے کاری احسان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ یہ تمہارا ساتھی ہے اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے وہ والا نہیں ہے لیکن کاری احسان نے بعد میں جو ہمارے پولیس والے اندر تھے اس نے کہا میں نے تم سے بدلہ لے لیا مگر ابھی بہرحال یہ عدالتی سسٹم ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی جرب ہوگا اس پر قدمی چلے گا پھر عدالت اپنا فیصلہ کرے گی یہ ٹرائل کورٹ تھی اس کا یہ فیصلہ ہے لیکن آپ کو پتا ایک سی اپیل ہوگی ابھی آپ کو ہائی کورٹ پہ جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے بلکل بلکل ہم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ساری ایویڈنسیں یہ دیکھیں نا جیسے چار سو چوالیس کر رہے تھے اس میں انہوں نے وہ آدمی بھی ڈال دیے جو ائرپورٹ پہ اٹیک میں تھے دس آدمی انہوں نے وہ بھی ڈال دیے جو چودہ آدمی بارہ آدمی جن پہ ہیڈ بنی تھی ایک کروڑ اسی لاکی آپ چار سو چوالیس وہ کہہ رہے ہیں جو آپ پہ الزام لگا ہے کہ آپ نے چار سو چوالیس لوگوں کو مقابلوں میں ہلاک کیا وہ سپریم کورٹ میں یہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ ایک آدمی کا نام بتا دیں ایک آدمی کا نام نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے اٹھا کے اپنی اپیل واپس لے لی نام تو آپ خود کہا چکے کہ ہم نے ظاہر ہے کہ یہ جیسے کہ بہت سارے ملزمان ہیں دہشتگردی کے کیسز میں مبینہ طور پر آپ خود اس کی پریس کارفرنس کرتے تھے آپ بتاتے تھے بلکل لازمی ہے جہاں یہ ایسا واقعہ ہوتا تھا مجھے بلاتے تھے پولیس اور میں خود ان کا مورال اپ کرنے کے لیے کیونکہ یہ دہشتگردوں سے لڑائی اتنی آسان نہیں ہوتی اگر آپ کا کمانڈر آپ کا ایس ایس پی یا ڈی آئی جی جا کے نہیں کھڑا ہوگا ان کے ساتھ تو وہ نیچے والے کیسے کام کریں بہت بہت شکریہ ہے ایس ایس پی سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار ہمارے ساتھ تھے یہ ان کی پردیشن ہے جو آپ کے سامنے ہیں اور دوسری جانب میں فیصلہ یہ ہوا ہے جو کہ اس سلسلے میں جو کمپلیننٹس ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے اور پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ پہ جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کیس کا کیا انجام ہوتا ہے کمرشہ بریک اس دوران نیوز ہیڈلائجز دیکھیں جس کے بعد اپنے پر پرگرام کے باقی اس ایک ساتھ واپس ہے